خواتین و حضرات آج کی داستان اس خاتون کے نام جو پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں دنیا ان کو سنم بلوچ کے نام سے جانتی ہے سنم بلوچ 14 جولائی 1986 کو نواب شاہ سندھ میں پیدا ہوئی سنم بلوچ سمیت کے چھے بہن بھائی ہیں ان کے والد کا نام التاب شیخ اور والدہ کا نام ماریا بلوچ ہے ان کے شوہر کا نام عبداللہ فرطاللہ تھا عبداللہ فرطاللہ کے ساتھ انہوں نے 2014 میں شادی کی لیکن بدقسمتی سے یہ شادی چار سال قائم رہ سکی 2018 میں یہ شادی اپنے اختتام کو پہنچی سنم بلوچ پاکستان کی ایک بہترین ایکٹرس ہیں سنم بلوچ ایک بہترین ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ مارننگ شوز میں بھی بطور میزبان اپنا ایک خوبصورت کردار نیوانا جانتی ہیں پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ پاکستان کے مختلف ڈراموں میں کام کر چکی ہیں سنم بلوچ نے بطور ایکٹرس اپنے کام کا آواز 2010 سے کیا 2010 میں سنم بلوچ نے ایک ڈراما سریل داستان میں کام کیا پاکستانی ڈراما داستان میں کام کرنے کے بعد سنم بلوچ نے 2012 میں ایک اور ڈراما کیا اس پاکستانی ڈرامے کا نام دردشہوار تھا ان دونوں ڈراموں کی کامیابی کے بعد پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ نے دوزار سولہ میں مریم مختار کا کردار نبھایا اس ڈرامے کا نام ایک تھی مریم تھا عواتینوں حضرات جیسے میں نے پہلے بتایا پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ ٹی وی پروگرامز کی میزبانی کرنا بھی خوب جانتی ہیں سنم بلوچ نے بطور اینکر اپنے کیریئر کا آغاز ایک ٹاک شو سے کیا سنم بلوچ نے سندھ ٹی وی جن چینل کے ٹی اینڈ میں ایز اینکر ایک ٹاک شو کی میزبانی کی یہ ان کے کیریئر کا آغاز تھا اس کے بعد سنم بلوچ نے اسی ٹی وی پر دو پروگراموں کی ہوسٹنگ کی ان پروگراموں کا نام سنم سمال روم اور دیو آن کے ٹی اینڈ تھا عواتینوں حضرات پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ نے فہد مصطفیٰ اور فواد خان کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا سنم بلوچ نے ہم ٹی وی کا ڈراما داستان فواد خان کے ساتھ کیا اس کے بعد اپنا اگلا ڈراما کنکر فہد مصطفیٰ کے ساتھ کیا پاکستانی ڈراما کنکر بہت زیادہ ہٹ ہوا پاکستانی عوام نے سنم بلوچ اور فہد مصطفیٰ کے ڈرامے کنکر کو بہت زیادہ پسند کیا پاکستانی ڈراما کنکر نے سنم بلوچ کو بھی ایک تہچان دی دوستو پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ نے ایک اور ڈرامے میں بھی اپنا کردار خوب نبھایا اس ڈرامے کا نام نورپور کی رانی تھا سنم بلوچ مختلف مارننگ شوز کی ہوسٹنگ کر چکی ہیں یہ مارننگ شوز ہم ٹی وی اور اے آر وائی نیوز کے تھے پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ نے دوزر اٹھارہ میں اے آر وائی نیٹ ورک سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کیا اور سما ٹی وی کو جوائن کر لیا آج کل سنم بلوچ مارننگ شوز صبح سویر سما کے ساتھ کی ہوسٹنگ کر رہی ہیں دوستو یہ تھی پاکستانی ایکٹرس سنم بلوچ کی داستان اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نا پسند کا اظہار لائک ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نورٹیف کیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ